ہلو سلام علیکم آج ہمارا لیسن نمبر نائنٹین کا پارٹ بھی ہے جس میں ہم لوگ کچن کے مسائلوں کی بکیپ کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اس میں ہم لوگ دیکھ لیٹے ہیں نیکسٹ کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ییسٹ ییسٹ مطلب خمیر جو دودھ سے اصل کیا جاتا ہے اور مختلف مٹھائیوں نے استعمال کیا جاتا ہے اس کو اس کے بعد ہے بیکنگ پاودر بیکنگ سوڈا اچھا کچھ لوگ بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا میں بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ دونوں کس کام آتے ہیں تو میں بتاتا چلوں کہ اچھلی یہ دونوں ہی کھانے کی چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ کھانے کی چیزوں میں کاربن ڈائی اوکسائیڈ پیدا کر کے اس میں ائر بابلز بنا دیتے ہیں جس سے وہ کھانے کی ریسپی جو ہے پھول جاتی ہے اور سپنچی ہو جاتی ہے تو بیکنگ سوڈا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے زیادہ تب ان چیزوں میں جس میں پانی کی نمی کا استعمال کیا جاتا ہے جن کو بنانے کے لیے ان میں بیکنگ سوڈا ہی یوز کیا جاتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس دل سیڈز دل سیڈز مطلب سویا بیچ نیکسٹ ہمارے پاس ڈرائے مہنگو پاودر ڈرائے مہنگو پاودر اس کو بولا جاتا ہے آم چور نیکسٹ ہمارے پاس گوز بیری گوز بیری جو ہے اس کو بولا جاتا ہے آملے کو آملہ جو مختلف میڈیسنز میں بھی یوز کیا جاتا ہے ڈرائے مہنگوز بیری خوشکاملہ نیکسٹ ہے اکیشہ اکیشہ یہ کیکر کے پھول ہوتے ہیں یہ کیکر کے بیج ہوتے ہیں یہ بھی میڈیسنز میں بھی یوز کیا جاتے ہیں اس کے بعد ہے بیٹل نٹ بیٹل نٹ مینز سپاری یا چھالیا اس کے بعد میں ہارٹ سپائس مکس جس کو گرم مسالہ بولا جاتا ہے روز میری یہ روز میری ایک ایسا پودا ہوتا ہے جو کنٹینیولی خوشبو دیتا رہتا ہے اور اس کو مختلف پرفیومز کے کام والے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد میں ہے سالٹ نمک اس کے بعد کیو بیب کیو بیب جو ہے اس کو ٹیل پیپر بھی بولا جاتا ہے یہ دکھنے میں سیم کالی مرچکیے جیسی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک ٹیل ہوتی ہے ایک دونسی ہوتی ہے اس کو جو ہے کباب چینی بولا جاتا ہے نیکس ہے ہمارے پاس مینٹ مینٹ پودینا جی گائز تو نیکس ہمارے پاس آتا ہے سیفرون سیفرون جو ہے اس کو زافرون بولا جاتا ہے زافرون کو بولا جاتا ہے زافران جڑی بھوٹیاں ہوتی ہیں ذاگانوںawa ریڈ کلر کی تو اس کو زافران بولا جاتا ہے اس کے بعد میں ہے گارلک پاؤڈر گارلک پاؤڈر لیسن کو جب ہم خوش کر کے اس کا سخوف تیار کر لیتے ہیں تو اسے گارلک پاورڈر بولا جاتا ہے اسی طرح آنین پاورڈر آنین پاورڈر جب پیاز کھوخش کر واس افریع کیا انیوں پاورڈر بولا جاتا ہے اس کے بعد میں ہواٹر میلن سیڈز نہ کھروز کےبوز کی بیج ہوتے ہیں اس کے بعد میں ہی پمکن سیڈز پیٹھے کے بیج کو بولا جاتا ہے Titan ی wood generally grown最近 1000 تربوز کی بیج کی بلا جاتا ہے جو ایک بلیک کلر کے ہوتے ہے چھوٹے چھوٹے اس کے بعد میں پومی گرینیٹ سیٹس یہ انارگانے کو بولا جاتا ہے انار کے انار کے بیچ کو جب خوش کر کے انارگانہ تیار کر لیا جاتا ہے اس کے بعد میں پکل پکل کیا ہے اچار یہ کوئی بھی اچار ہو سکتا ہے آم کا گاجر کا آملے کا کسی بھی چیز کا اس کے بعد میں ہے وینگر وینگر ہے ہمارے پاس یہ سرکے کو بولا جاتا ہے جو کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ تھوڑا سا توش ہوتا ہے اس کے بعد میں ہمارے پاس تی لیف مطلب چائے پتی جی نا چائے پتی جس کے لیے گھروں میں لڑائیوں ہوتی ہیں چائے کے لیے اس کے بعد میں ہے یالو پیپر یالو پیپر مطلب پیلے کلر کی جو مرچ ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے اس کے بعد میں ہے گم ٹریجیکنٹ گم ٹریجیکنٹ بولا جاتا ہے گوند کتیرہ کو اس کے بعد میں ہے میس میس بولا جاتا ہے جویتری کو جی گائز تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ